یہ ہمارے ایک بھائیس آ رہے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ اگر یہ بائیک سے جا رہے ہیں تو کوئی بھی بائیک سے جا رہا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کار سے یا ٹرک سے یا کسی بھی گاڑی سے اور جس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کو نقصان ہوتا ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے یا اس کی موت ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں جس کا نقصان ہوا ہے وہ سامنے والے کے ساتھ کیا کرے یعنی اس کے ساتھ کیا سلوک کرے اس سے کوئی جرمانہ لے اس کو کوئی سزا دے یہ پوچھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ دو شکل ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ جو بائی سے جا رہا ہے خود اسی کی گلتی ہو سامطور سے بائی چلانے والے بہت گلتیاں کرتے ہیں توفان کی طرح چلاتے ہیں اور ان کا بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو بائی سے اگر کوئی جا رہا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اگر اس کی گلتی ہے تو وہ سامنے والے کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا اس کی خود گلتی ہے بلکہ ہو سکتا ہے درچہ اس کا نقصان ہوا اس کی جانگئی کچھ بھی ہوا لیکن ساتھ میں سامنے والے کا بھی ہو سکتا ہے نقصان ہوا تو اگر اس کی گلتی ہے تب تو سامنے والے کا مسئلہ رہے گا کہ وہ اس سے کیا اصول کرے تو یہ اگر شکل ہے کہ غلطی ہماری ہے تب تو ظاہر ہے کہ ہم اصول کرنے کے کچھ طلب کرنے کے سامنے والے سے مجاز نہیں ہے لیکن اگر ہماری غلطی نہیں ہے ہم گاڑی چلا رہتے ہیں ہماری غلطی نہیں ہے سامنے والے نے غلطی سے ہمارے ساتھ برا کیا ایکسیجنٹ ہو گیا اور سامنے والا نے بھی جانبوش کے نہیں کیا جانبوش کے کرے گا تو یہ قتل ہو جائے گا مٹر ہو جائے گا لیکن سامنے والے نے جانبوش کے نہیں ٹکر ماری ہے بس وہ بے قابو ہو گیا گاڑی اس کے ہاتھ سے کنٹرول سے باہر ہوگی تو ایسا کچھ ہو گیا یعنی غلطی اسی کی ہے گر سے اس نے آمدن یعنی قتل کے ارادے سے ایسا نہیں کیا لیکن وہ اپنا کنٹرول کھو بیٹھا گلتی اس کی طرف سے بھی تو یہ کیا کر سکتا ہے تو دیکھیں اسلام کے مطابق تو ایسے حالات میں اس کو قتل خطا سے تشبیح دیا سکتی ہے قتل خطا یعنی غلطی سے کسی کا قتل کر دینا تو اسلام میں اس کے لیے دیت دیت یعنی جرمانہ کچھ جرمانہ اس کو دینا ہوگا تو اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ سامنے والی کی غلطی ہے ہماری غلطی نہیں ہے تو اس سے دیت وصولہ جا سکتا ہے لیکن یہ اسلامی قانون ہے اگر اسلامی ملک ہے وہاں پہ اسلامی قوانے نافذ ہیں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں باقی دنیا کے الگ الگ ممالک میں ایسے حالات میں کیا قانون ہے اس ملک کا قانون چلتا ہے ہمارے ہاں ہندوستان میں یہ پلسکیس ہوگا معاملہ عدالت میں جائے گا اور وہاں جو صدا اس کی طے ہوگی وہ لوگ اپنے حساب سے دیکھیں گے لیکن آپ نے اسلام کے بارے پوچھا ہے تو اسلام میں اس کے لیے دیت دیت یعنی جس کے آہاتھوں قتل ہوا ہے مقصان ہوا ہے اس سے جرمانہ لیا جا سکتا ہے اگر یہ طے ہو جائے کہ اس کی غلطی ہے تو لیکن ہندوستان میں ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہ قانون نافذ نہیں کہہ سکتے کہ ان سے جرمان لینا ہے کیونکہ ہندوستان میں یہ معاملہ جائے گا کوٹ نہیں تو یہاں پہ کیا آپ کر سکتے آپ کے سامنے کیا آپشن ہے تو کوئی وکیل آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اسلام نے تو گنجائش دی ہے کہ وسل کر سکتے ہیں معاف کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ چاہیں تو ماہ بھی کر سکتے ہیں کیا رویس کی تو غلطی ہے نہیں ایسے ہی تو گیا تو آپ معاف کر دیتے ہیں اچھی بات ہے لیکن اگر جرمانہ وسل نہ چاہتے ہیں تو اسلام نے اس کے لیے ترکھا ہے جربانہ لیکن یہ سب کم ممکن ہوگا جب اسلامی ملک ہوگا اسلامی قانون نافذ ہوگا آپ اگر اسلامی ملک میں نہیں رہتے ہیں تو آپ وہاں کیا کر سکتے کچھ نہیں بلکہ اس ملک کا جو قانون ہے اس کے حساب سے اگر آپ کے لیے کوئی گنجائش ہے تو آپ کر سکتے ہیں اور وہ کون بتائے گا وہ کوئی وکیل بتائے گا آپ کسی وکیل سے ملکے معلوم کر سکتے ہیں کہ اگر ہماری گلتی نہیں ہے سامنے والے نے ہم کو تکر ماری ہے تو اس کے لیے کیا سزا ہے یا اس سے ہم کیا وصول کر سکتے ہیں اسلامی اعتبار سے جو تھا میں نے آپ کو بتا دیا اسلامی اعتبار سے آپ معاف بھی کر سکتے ہیں اس کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی گلتی نہیں ہے بہت زیادہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا بریک فیل ہوگا کچھ ہو گیا تو آپ معاف کر دیں اچھی بات ہے لیکن اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس ملک کا قانون کیا کہتا ہے یہاں کی عدالت کیا کہتی ہے وہ کسی وکیل کے ذریعے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں اور میدے کی یہ بات آپ کے لیے واضح ہوگی ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں